اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے پہلی چیز ہمارے پاس ہے کلاس 9 کا ریزلٹ اتنا خراب کیوں آیا ہے اور دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ کیا کلاس 11 اور 12 کا ریزلٹ بھی ایسے ہی آنے والا ہے ہم ڈیٹیل سے پاس مارٹم کریں گے کس طریقے سے بچوں کا ریزلٹ خراب آیا ان سات پوائنٹس پر بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پاس جس میں ہم کلاس 9 کو ڈسکس کریں گے اس کو آپ نے ریلیٹ کریں گے کلاس 11 اور 12 کے ساتھ پہلے پوائنٹ ہے سمارٹ سلیبس سمارٹ سلیبس کے بارے میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں سمارٹ سلیبس ریزن نہیں ہے کہ بچوں کا ذلٹ خراب ہوگا کیونکہ سمارٹ سلیبس تو ان کا نینگ تھا وہ تو ان بچوں کا تھا جو ٹائنس میں بیٹھے ہیں بات ایسے ہے کہ انہوں نے کلاس 8 میں بھی سمارٹ سلیبس ہی پڑھا تھا مجورٹی سکولز نے اور کلاس 9 میں جب یہ گئے ہیں تو اچانک سے ایک جنرل سائنس کی بوک تین میں بدل گئی فزکس آجی کے میسٹریا کی بائلہ جی آگئی اور سمارٹ سلیبس کے آدھی بچے کے لیے فل بوک کرنا اور بھی تین بوک کرنا ایک بڑا چیلنج تھا کلاس 8 میں بورڈ ختم کر دیا گیا جس کی وجہ سے بچے سیلیکٹیف میت کر رہے تھے کمپلیٹ میت نہیں کر رہے تھے اور جیسے وہ کلاس 9 میں آئیت ان کو کافی اتک میت کو کرنا پڑا اردو اور انگلیش گرامر کی بات کریں کلاس 8 کا بورڈ ختم ہونے کے بعد اردو انگلیش گرامر بھی فوکس نہیں کیا گیا جبکہ کلاس 9 کے اندر ٹینسز پوچھے گئے اور کافی کچھ تھا جس کی وجہ سے انگلیش کا ریزلٹ سب سے پور رہا ہے کلاس 9 کا بھی اور کلاس 10 کا بھی تو سلمارٹ لے بس ایک بڑی ریزن ہے ریزلٹ کے خراب ہونے کی پوائنٹ نمبر 2 ہے ہمارے پاس اور کہتا ہے کہ ہم کونسیپچول کویسٹن آئیڈ کر رہے ہیں ایسا لوز آئیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو تو آئیڈ کرنا ہی نہیں آ رہے ہیں یعنی کہ آپ ٹیچرز کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں اکیڈمیز کو کنفیوز کر رہے ہیں اور بچوں کا حالت دیکھ لیں آپ لوگ کے وہ بچارے پیپر اٹیم نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں کونسیپٹ میں اور ٹرکی سٹیٹمنٹ میں ڈیفرنس ہوتا ہے ٹرکی سٹیٹمنٹ انٹیلیجنس کے پیپر میں دی جاتی ہیں جب یہ کونسیپٹ جو ہے وہ سائنس کے پیپر میں ہوتا ہے بورڈ دونوں کو کنفیوز کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ایسنس ہی کیا گیا سنگل نیشن کریکلم کیا گیا تب بورڈ نے بولا تھا کہ کوئی آدھا بورڈ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک ہی بک جاری کریں گے جو پورا پنجاب پڑے گا اور پھر انہوں نے کہا ہم ایک بک جاری نہیں کریں گے بھلے کونٹینٹ جاری کریں گے ہر پپلیشر اپنی بک چھاپ لے اس کے مطابق تو ہم سب کو اسیپٹ کر لیں گے بورڈ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے ایسے معاملات میں جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں اس مرکبہ بھی ایسے ہی ہے یعنی کہ آپ جہاں پر پوچھ رہے تھے رائٹا نوٹ آن ایکزیمپل دے رہا ہوں رائٹا نوٹ آن لاو کنسلیویشن و مومنٹم اب وہاں آپ پوچھ رہے ہیں how momentum will be conserved in the case of gun and a bullet یعنی کہ آپ نے statement کو tricky کر دیا اس میں concept تو کہاں چینج کی ہے اس concept بھی وہی ہے جو پہلے تھا تو concept تو یہ ہے کہ آپ نے electron کی movement اور sharing discuss کر لیے chemistry میں بورڈنگ بھی بتا دی concept میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ یہ والا element جو ہے جس کو ہم discuss کر رہے ہیں یہ covalent جائے گا یا اینک مونٹ بنائے گا student کو کیسے پتا لگے گا یہ concept ہے نہ کہ یہ concept ہے کہ آپ خود transfer explain کر دیں question میں اور گھما پھر آ کر بعد پھر وہی پوچھ لیں جو آپ نے پہلے بتا ہی ہوئی ہے تو tricky questions ہوتے ہیں یہ بچے conceptual questions نہیں ہوتے تو جب ہم لوگوں نے دیکھا class physics کے paper میں یا chemistry paper میں جو tricky statements بنا کے دی گئیں سیدھی سیدھی پوچھی نہیں گئیں بچوں کو سمجھ میں نہیں ہے اس کا آنسر کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے result بہت زیادہ خراب آیا schools, academies, teachers ان سب کو یا تو board training دے یا تو at least smart paper sample کے طور پر دے دے کہ اس type کی wording سے متعلق question آ سکتے ہیں teacher اپنے concept deliver کریں بچے ان statements کے مطابق test sessions دیں اور پھر result آئے گا ایسے نہیں آ جائے گا یہی point ہمارا نمبر 3 ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ programming کی execution بہت خراب ہے یعنی ایک program announce کر دیا کہ ہم concept لانا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے execution دیکھیں execution اس کی تنی پور ہے کہ آپ لوگوں کے teacher, academy, school ہر کوئی confused ہے تو بچے بچے بچارے کیا کر سکتے ہیں اور اس میں ایک بڑا objection میرا یہ ہے یہ class 9 کے بچے کی base اتنی week ہے class 8 تک اور class 9 میں جا کر آپ اسے اتنا expect کر رہے ہیں اگر وہ concept لے بھی لیتا ہے وہ اردو میں اچھے سے concept explain بھی کر دیتا ہے اس کی شاید انگلیس self writing اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کو present کر سکے تو آپ کو class 5 سے کام کرنا چاہیے 5, 6, 7, 8 تک آپ کام کریں وہ بیچہ 5 سے لے کر 8 تک پہنچے گا اس میں آپ tricky statements دیں فیلال آپ conceptual questions دیں test yourselves questions دیئے ہوتے ہیں chemistry کی بک میں do you know والے questions ہوتے ہیں interesting information والے questions ہوتے ہیں آپ ان کو study کریں وہ conceptual questions ہیں اس طرح ہی questions آپ بشک عام topic کے بنا کر دیں بچے attempt کر لیں گے لیکن statements کو آپ اتنی confusing نہ بنائیں point number 4 ہے ہمارے پاس social media social media کا use بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں آپ لوگ اگر مجھے سن رہے ہیں students زیادہ تر teacher سنتے ہیں اگر student بھی مجھے سن رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ online lecture کتنا لیتے ہیں یعنی کہ آپ tuition پہ ہزاروں روپیا خرچ رہے ہیں آپ academy پہ ہزاروں روپیا خرچ رہے ہیں صرف وہی بات دوبارہ سمجھنے کے لیے جو آپ نے سکول میں بھی سمجھئے ہیں اگر آپ وہ confusion ہے تو آپ online classes لیں youtube پہ free میں lectures uploaded ہیں میں بھی upload کرنے والا تھوڑے دیار کے اندر باقی teachers بھی upload کر رہے ہیں کچھ channels بہت پہلے سے upload کر رہے ہیں آپ ان کے دیکھ لیں آپ free میں content consume نہیں کر رہے ہیں بلکہ social media پہ بیکار کی memes اور post پہ times آیا کر رہے ہیں آپ ٹھیک entertainment کے لیے use کریں اتنا use مت کریں کہ آپ کی جو actual position ہے یعنی آپ کی actual جزمداری ہے studies کی وہ effect ہو یعنی studies کو main priority رکھتے ہوئے آپ بچے ہوئے time میں social media use کریں جبکہ آپ social media use کے بچے ہوئے time میں study کر رہے ہیں جس کی ویسے ایک بڑا effect آتا ہے اور study خراب ہو رہی آپ کی school اور academies کی confusing timing جو ہے یعنی school وی academies کا آپس میں کوئی collaboration نہیں جس کی وی ہوتا چھوٹی کر رہے ہیں اب academies confused ہیں کہ ہم کس time بچوں کو لیں academies اپنے time set کچھ جوائن کر پاتے ہیں کچھ نہیں جوائن کر پاتے ہیں کچھ school سے تھکا آتے ہیں کہ academies نہیں جا پاتے جس کی effect ہوتا ہے تو آپ اس session میں بہت خراب آ چک ہے اس session میں ایس سیشن کے لئے use کریں ٹیسٹ وں کی practice کی ودد سے ہی آپ لوگ successful ہو سکتے ہیں اس time آپ کو ایک چیز بجا سمجھیں دیکھیں جو گیس پیپر ہوتا ہے وہ ایک بریلنٹ سٹوڈنٹ کے لئے کیا ہوتا ہے وہ اس کے لئے ریویزن ہوتی ہے یعنی میں گیس پیپر شیئر کر رہا ہوں تو میں کہ اس میں سے آئے گا آتا بھی ہے اس میں سے آیا بھی ہے آپ لوگ نے دیکھ ہے لیکن بچے آپ اس کو اٹیمٹ نہیں گھر پاؤگے اگر آپ بہت اچھے سٹوڈنٹ ہو تو آپ اس questions کو ریوائز کرنے سے آپ کا پیپر جو ہے وہ تھوڑے سی ٹائم میں سار ریوائز ہو جاتا ہے یہ فائدہ ہوتا گیس پیپر کا جو ویک بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے پاس تک لے جانے کا ایک ذریعہ ہے پورا سال میں کچھ پڑھا نہیں چلیں یہ تھوڑے سی شورٹ ہیں پڑھ پاکستان میں جو ہے وہ بچوں کی بچے بولتے ہیں درمیان ہیں درمیان میں آتے ہیں ان کی سٹرنف بہت زیادہ ہے تو اگر وہ بچے گیس پیپر کو پڑھتے ہیں تو کیونکہ وہ لائک ہیں کہ وہ سار ریوائز کر ریوائز نا وہ نلائک ہیں کہ وہ بیچ میں ریٹک جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بکس چینج نے ہوئے تو گیس پیپر وہ ہی ہے جو پہلے اپلوڈ کی ہے تو ابھی ان دنوں میں آپ گیس پیپر کی ویڈیوز دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ بلکل اگزیم پہلے یا دو دن پہلے گیس پی ویڈیو سیکشن کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں اور یہ ضروری ضروری طور پر میں آپ بارہ گینا چاہتا ہوں کہ سیکشن ضرور دیں اگر سیکشن لینے والا آپ کسی ایسی ایریا میں رہتے ہیں جو سیکشن 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 پہ نہیں کر سکتے تو آپ ضرور کمنٹ نے بتائیں میں انشاءاللہ نوٹ کر لوں گا اور جیسے مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے گا سکول سے تو میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے لئے سیشن کے سیریز شروع کروں گا میں ٹیسٹ پیپر بنا کر یا وائیڈ بورڈ کیو پر آ کر آپ کو پیپر ایکسپلین کر دیا کروں گا میں یہ کر انفورچنیٹلی اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہمیشہ پرسنٹیج لو ہوتی ہے دوسرا جیسے کہ آپ کے تو کونسیپچل کوسشن آرڈی آرہے تھے اس وقت بہت انہوں نے جو ایک نئی چیز ایڈ کی ہے اس نے کافی کنشیوز کیا پیپر میں جانتے ہوں گے زیادر بچوں کہنا یہ تھا کہ سمجھ میں نہیں آتی پیپر آیا کان سے اور کچھ بچے جن کا پیپر اچھے ہوئے ہیں وہ بھی سرپرائز ہوں گے پیپر میں گلت ہوگئے کیونکہ جس کوسشن کو سمجھ کے اٹیمٹ کیا وہ کچھ اور تھا کہ میں پوچھ رہا تھا کسی اور طرف چلا گیا پرابلمز زیمے جائیں گے تو مجھ ڈر ہے کہ آپ لوگ اگلا سال بھی خراب کر لیں گو اگلا سال چھوٹا بھی ہے ابھی کہہ رہے ہیں مارس سے ہم سیشن کو بڑھا کر مئی تک لے کے جائیں گے تو پھر باردوئی کی رہ گی تو چھوڑی خربوز پکر رہے ہیں خربوز چھوڑی پہ کٹتا خربوز آئی ہے آپ کو مئی تک لے جائیں گے پھر ایسی لیٹ ہوگی اور پھر ایسی آئی گا سو بورڈ کے حاک میں ہمیشہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں میں نے کبھی ویڈیوز نہیں بنائی لیکن یہ پہلی ویڈیو میری بورڈ کرلیں انشاءاللہ ہم جلدی ایمپرویمنٹ ایکزیم کی سیریز بنانا شروع کر دوں گا میں کچھ دن ویڈیو نہیں بنا سکا مصروفیت کی وجہ سے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اگر ٹائم پر ویڈیو بنا سکوں الحافظ